کام کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی اچھے نتائج نکلنے چھے مہینے سال تک نظر آنا شروع ہو جائیں گے سارا میڈیا یوٹن کی بات کرتا ہے چینج آف سٹیٹجی اس ناٹ ای یوٹن اگر آپ کہیں تو میں بھٹو کی کئی کوٹیشنیں آپ کو سنا سکتا ہوں جب ذلفکار علی بھٹو نے سٹیٹجی کو چینج کیا اور پاکستان میں جو اپوزیشن ہیں اگر اپوزیشن سے مراد پیپلز پارٹی اور نون ہے تو وہ اپنی سیاسی موت کے دھانے پہ کھڑے اللہ ان کو بچالے تو بچالے کوئی اور خدا نہ خاصتہ مسئلہ ہو جائے تو وہ بچ جائیں مجھے کوئی ان کی سیاسی بچت دکھائی نہیں دے اور بعض فیصلے اسمانوں کے ہوتے ہیں قانونی فیصلے اپنا ٹائم لیتے ہیں اور میں پچھلی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بعض بدبودار چیرے بعض سیاسی بدبودار چیرے مارچ تک آپ کو دکھائی نہیں دے گے اور پاکستان کی سیاست ایک نئے مرلے میں اگلے سال داخل ہو جائے گی بجٹ کے بعد اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل کرائیسز ہیں اور آج میں زیادہ ہی عمران خان کی تعلیم کر رہا ہوں کیونکہ ٹرمپ کو جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ عمامی خواہشات کی غمازی کرتا ہے ٹک فر ٹیٹ کا جو عمران خان نے بیان دیا ہے وہ عمامی جذبات کی ترجمانی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کسی سے ہم عزت کروانا چاہتے ہیں اور عزت کرنا بھی چاہتے ہیں اور آج جو انٹرنیشنل حالات پیدا ہو رہے ہیں خاص طور پر ریل کے بزر میں میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ڈیوٹی دیا ہے عمران خان نے کہ دو تین تاریخ کو ریشین بھی معاہدے کرنے جا رہے ہیں اور اوزبکس اور ریشینز اب تو پشاور لائن کو لانے کے لیے وایا حرات انڈیا نے بھی ایران کے ساتھ چاہ بہار سے مزار شریف اور حرات اور اس طرح اوزبک اور تاجکستان جانے کے معاہدے کی ہیں اس لیے آج میں نے آپ کو یہ تصویر دکھائی ہے چودہ سال پہلے جو میرا خواب تھا آج تعبیر ہونے جا رہا ہے شرم کریں وہ لوگ جو مجھے تانہ دیتے ہیں میں خوشی سے ریلوے میں نہیں آیا یہ چودہ سال پہلے میں نے آج جو مسٹر شیوہ ہے اس کے ساتھ خانجراب یہ میرا خواب ہے حویلیاں خانجراب شیخ رشید کا سولہ سال پہلے خواب تھا مجھے وزارت جب میں نے یہ سائن کیا اسے بارہ تیرہ سال ہو گئے یہ اللہ کا احسان ہے اس نے مجھے زندگی دی اور میں نے اپنی زندگی میں اسکرزیبیلٹی رکو یہ میں نے اس وقت بھی مکمل کروائی تھی لیکن وہ پرمیلنری رپورٹ مکمل کرائی تھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ شیخ رشید نے دوہزار چھے میں حویلیاں ٹو خانجراب آج لوگ ایمل ون پہ آئے ہیں شیخ رشید چودہ سال پہلے گیا ہوا تھا اس پروجیکٹ پہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی جغرافیائی پوزیشن سے فائدہ نہیں رکھایا پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اتنی زبردست ہے کہ اگر ہم نے انجنوں میں کمیشنیں نہ کھائی ہوتی ہم نے اس ریلوے کو لوٹا نہ ہوتا ہم نے اس ریلوے پہ انویس کیا ہوتا پاکستان کی معیشت اس وقت بدل چکی ہوتی ویران پڑے ہیں ہمارے سات سات سو کلومیٹر کے ٹریک چھے چھے سو کلومیٹر کے ٹریک سترہ سو کلومیٹر کے ٹریک تھی پٹڑی چودہ سال پہلے جہاں چھوڑ کے گیا تھا چودہ تیرہ سال پہلے ملتان سکھر اور سگنل آٹھ عرب رپے دے کے گئے تھے شکیل دورانی صاحب میں اس وقت ملسٹر تھا آٹھ بلین روپیز آج ایک سو چار رپے کے ڈالر میں بتیس بلین روپیز پہ پہنچ گیا تھا کون ضرور دار ہے چور ڈاکو لٹیرے کرپ ڈیس آنس نونسنس ڈکیت جنہوں نے اس ملک کو نوچا جو آٹھ عرب رپے کا میں نے معایدہ کیا تھا آج ایک سو بٹیس کا ڈالر ہو تو یہ حساب لگا لیں تیس پرسنٹ اور لگا لیں اٹھائیس کی بجائے یہ چونتیس چھتیس عرب رپے پہ چلا گیا اور ابھی مکمل نہیں کیا لوگوں نے میں نے ڈبل ٹریک شروع کیا تھا لوگنا سے رائیونڈ اگر آپ کو یاد ہو مشرف صاحب نے افتتا کیا تھا آسرمین صاحب سو ہم ریلوے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں جی میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹریسٹ میں اور میں نے چینیوں کو ایک ہی بات کہی ہے کہ ہماری ایکنومک کنڈیشن ہے ہمیں جائز ہم سے پیسے لگائیں ہم سے جائز انٹریسٹ ریٹ رکھیں ہم چین کو ہی دینا چاہتے ہیں لیکن مقابلے کے ساتھ اور یہ میری خوشکسرتی سمجھیں یا پاکستان کی یا عمران خان کی کیا جرمن ریشین ٹرکش پاکستان کے ٹریک روٹ پہ سیریسٹلی انٹریسٹڈ ہے اور اگر ہم یہ اپنی لائنیں ٹھیک کر لیتے ہیں سولہ سال پہلے میری خواہش تھی کہ میں اس کو سٹنڈرڈ گیج بناوں آج ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی کوئی کرپچن نہ ہوتی ہر جگہ لوکوموٹیو جب اویلیبل ہوتا فریڈ اویلیبل ہوتی پسنجرز اویلیبل ہماری درد سری یہ ہے کہ ریلویل نے میرے ساتھ ساتھ نہیں دیا لیکن اب میری یہ خواہش ہے کہ کوئیٹا ٹو گوادر کوئیٹا ٹو تختان یہ سٹنڈرڈ گیج ہو اور میں اگر اللہ نے میرے سے کام لیا تو کراچی سے حیدر آباد سکھر تک میں سٹنڈرڈ گیج کی طرف جانا چاہتا ہوں موسیقی